سلام علیکم ٹیکنکل ٹیکہ دار میں سلام علیکم آج ہم لوئے کی تینوں کی چادریں یہ ہٹا کے یہاں ٹیل بیم سیمنٹ والی سے لیتے ہیں اور سیمنٹ کے گاؤٹروں کی چھٹ ڈالنے لگیں آج ہم انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے کس طرح تینوں کی چادریں ہٹانے کے بعد اور اس لئے جو چھٹ ہوتی ہے اس کی کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے کس طرح لگائی جاتی ہے اس میں کیا ہٹھیا جاتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آگے چل کے دکھائیں اوپر کا نظارہ ہے اگر آپ نے تینوں کی چھٹ ڈالوانی ہے تو آپ کو وزن دینا ضروری ہوگا کیونکہ یہ بلاک رکھیں گے تو یہ چادریں آپ کو رکھیں گے ورنہ یہ بھی صحیح نہیں رکھے ہوئے یہ غلط ہے سیٹنگ سے رکھے جاتے ہیں کہ چادریں اڑے نہیں ہوا سے یہ اوپر کا نظار ہے اب ہم چادریں ہٹانے لگیں یہ بلاک دینے لگا ہے اب وہ اوپر والا بندہ دیتا ہے بلاک نیچے والا وہ اور نیچے والا یہ بلاک رہی کے جو اوپر چھٹتے پڑے ہوں بلاک رہیں کو شکر کرنے دوسری جگہ مہتے اللہ یہ اوپر والا اچھے کھا سپلاہ خالی ہو گئے ہیں کوڑے ہی رہے گئے ہیں چھٹتے پڑے ہوں اٹھا اٹھا کے وہاں یہ تین کی چھت جب ہوتی ہے تین کی چھت کے اوپر آپ کو احتیاط سے چلنا ہوتا ہے جہاں دیوار ہوتی ہے وہاں آپ نے پاؤں رکھنا ہوتا ہے اور کس جگہ پہ جائے در ہوتا ہے وہاں پاؤں رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ پھینچار نہیں سکتے یہ ابھی بھائی آیا ہوئے ہیں گارٹر میں کنیکشن جا رہے تھے بچھلی یہ بھی بول دے ہٹوا دیں اب یہ بھائی وہاں سے تار ڈیسکنیٹ کر کے جو گارٹر کے اوپر ہمارا پاپ جا رہا ہے اس پاپ کو ہٹا دیں گے یہ اب انہوں نے کھول دیا اب اس کو ہٹائیں گے انہوں نے ایک پن کے کنیکشن ہٹا دیا اب پنچھ رہے گا کہ یہ ہٹا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھائی افتار کٹیں ماشاءاللہ افتار سمیدار آدمی ہے ماشاءاللہ سے بہت پرانا بندہ یہ اس کا کام یہی ہوتا ہے فینسی کام کرتا ہے افتار یہ زبرہ افتار تو انہیں تو ماشاءاللہ کیا کام کیا دل خوش ہو گیا سمیدار آدمی ہے مجھے اٹھا 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 آ آوے مزجم مزجم م트 cone اب این صرف ایسا پر ہم کام کرنا شروع کریں گے اب یہ خالی کر دیں چھت پوری خالی ہو گئی ہے گارٹر نکالنے کے بعد گارٹر نکالنے کا کام شروع ہے اب ہم گارٹر نکالنا شروع کر رہے ہیں گارٹر نکالیں گے پھر ہم اس کو لیویل کریں گے لیویل کرنے کا مقصد یہ ہماری ہیٹ زیادہ ہے آپ کی کم سے کم دس پٹیٹ ہونی چاہیے ہماری یارہ پٹیٹ اس لئے ہم اس کو پیچھے سے کٹائی کر کے لیویل کریں گے گارٹر نکالنے کے بعد موسیقی